لا حول ولا قوة الا اللہ باللہ العلی العظیم خسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنت للمبخدین والنار للعاسین والملخدین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی العبد المغید والرسول المصدد المصطفى الامجد حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللہ وآلہ الطاہرین المصدد وآلہ الطاہرین المصدد مین یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد و فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَا فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُصْوَةٌ حَسَنًا سلامات پڑھے محمد سلامات پڑھے محمد سلامات پڑھے محمد سب سے پہلے آج کی مناصبت روز شہادت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ اور روز شہادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام تازیت اور تسلیت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں خدا ان شخصیات کو ہمارے لئے عصوہ حسنہ قرار دے اور ہمیں عمال خیر کی توفیق کے ساتھ ہمارے عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں نے اپنی گفتو کے لئے مشہور و معروف آیت جس میں خداوند عالم نے پیغمبر کی حیات کو ہمارے لئے نمون عمل قرار دیا ہے نمون عمل کا مطلب ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل کے متلاشی ہیں اور فطرت کے تقاضوں کی بنیاد کے اوپر صحیح آئیڈیل اگر کسی کو فراہم نہ کیا جائے تو اپنے اعتبار سے جب وہ انتخاب کرتا ہے تو سوائے خطا کے اور کچھ نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچے کو اگر سالم غزہ نہ دی جائے صحت مند فیڈنگ اگر نہ ہو تو اس کی دسترس میں جو کورا کرکٹ آئے گا اس کے موں میں جائے گا تو یہاں پر بچے کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے جا سکتا کہ اس بچے نے اپنے موں میں غلط چیز کیوں ڈالی ہے بلکہ بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ اس کا تغذیہ صحیح انداز میں کیوں نہیں کیا کہ بچے کو ایک غلط چیز موں میں ڈالنے کی نوبت آئی ہے انسان پیدائشی طور پر اسوہ پسند ہے نمونے عمل کا خواہش مند ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ ماباب کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے چلنے لگتے ہیں انہیں بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گفتو کرنے لگتے ہیں اپنے ساتھی کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کھیلنے لگتے ہیں یعنی ان میں بروت جو آتی ہے ان میں جو بڑھوتری آتی ہے اس کی وجہ سماج اور معاشرے کا بے نظر غائر مطالعہ ہے جتنا لوگ اسے دیکھتے جائیں گے جتنا اس کو قبول کرتے جائیں گے اتنا ہی آگے بڑھتے جائیں گے اگر ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ ہم اپنے طور پر انتخاب کریں جس کے پیچھے چاہے چلیں جس کو چاہے آئیڈیل بنائیں جس کو چاہے اپنا نمونہ عمل بنائیں تو ناقص کا انتخاب بھی ناقص ہی ہوگا ہمارا انتخاب بھی کامل نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم خود ناقص ہیں قدرت نے ہمیں اس معاملے میں یتیم اور لاوارس نہیں چھوڑا ہے تم بناوگے تو اپنے جیسا بناوگے نہ تمہارا بھروسہ نہ تمہارے بنائے ہوئے کا بھروسہ لہذا یہ کام ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے بشر کی نہیں ہے بشر کا کام ہے خدا کے بنائے ہوئے منبع ہدایت کی پیروی کرنا یہی وجہ ہے کہ کسی غیر معصوم کو خدا نے نمونِ عمل نہیں بنایا اس لیے کہ غیر معصوم کے کردار کی کوئی گائرنٹی نہیں ہے نہ اس کے فیصلے کی نہ اس کے عمل کی نہ اس کے کردار کی لہذا کتنا ہی با کردار کیوں نہ ہو اگر غیر معصوم ہے تو وہاں امکان خطا پایا جاتا ہے اور جہاں امکان خطا پایا جاتا ہے وہاں پر خدا نے اسے ہمارے لیے نمونِ عمل نہیں بنایا ہے آیت میں بھی جو لفظ استعمال ہوئی ہے وہ پیغمبر کے نام کو نہیں لیا ہے کہ ہم نے محمد کو نمونِ عمل بنایا ہے بلکہ لفظ رسول اللہ ہے یعنی ہم نے اس منصبدار کو تمہارے لیے نمونِ عمل بنایا ہے جس کو ہم نے خود بھیجا ہے اب یہ آنے والا کن صفات کا حامل ہے آنے والا کن ملکات کا حامل ہے اس کے اندر کون کون سے خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ ہمارے لیے ذمہ ذاری بنتی ہے کہ ہم حضور کی زندگی کا تجزیہ کریں اور اس میں سے اپنے لیے وہ سبق حاصل کریں کہ جس کے لیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا میں آگے بڑھنے سے پہلے خدا کی نظامِ ہدایت کو آپ کے سامنے دو لفظوں میں اس طریقے سے پیش کروں کہ خدا نے انسانیت کی نجات کے لیے جو انتظام کیا ہے اور سب سے اہم موضوع کائنات کا یہی ہے نجاتِ بشریت انسان کا فلاح و بہبود میں آگے بڑھ جانا ہے چنانچہ اس نے ہدایت کے موضوع کو اتنی سنجیدگی سے لیا ہے کہ ہادی پہلے بھیجا ہے ہدایت پانے والے بات جو پیدا ہوئے ہیں جنابِ آدم انی جائلن فی الارضِ خلیفہ کے ذہل میں جب وجود میں آتے ہیں تو اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے ہدایت پانے کے لیے ہدایت لینے کے لیے پیغمبر سے کچھ پوچھنے کے لیے نبی سے قانون حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے لیکن خدا نے انتظام کیا یہ انتظامِ پروردگار ایک احتیاط کی بنیاد کی اوپر ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ماننے کے لیے تیار تھے پوچھنے کے لیے تیار تھے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار تھے لیکن خدا کی طرف سے کوئی انتظام خدا نے کہا کوئی نہ ہو ہم آدم کو بھیجیں گے تاکہ تمہارے لیے یہ مسلم ہو جائے کہ ہم نے اس وقت انتظام کیا جب کوئی نہیں تھا اب یہاں سے اس قانون کو ایک عمومیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں کہ جب خدا احتیاط کا خدا کی احتیاط کا ہدایت کے سسلے میں عالم یہ ہے کہ جب اس نے آدمیت کے نہ ہوتے ہوئے اس کی ہدایت کے انتظام کیا تو اب جب پوری کائنات بشریت بھری ہوئی ہے تو کوئی ہدایت کا انتظام نہ ہو تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہوگا یا نہیں جب نہیں تھا کوئی ہدایت پانے والا تو اس نے ہدایت کے انتظام کیا اور جب ساری دنیا علیہ تش کی آواز بلند کر رہی ہے تو عالم اسلام خاموش ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے نہیں پہلے بھی ہدایت کا انتظام تھا قیامت تک ہدایت کا انتظام رہے گا اب یہ انسانیت کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس سے اپنا دین لینے کے لیے تیار ہیں کس سے اپنا مذہب لینے کے لیے تیار ہیں ساروات پرہ محمد و عالم خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تین سو تیرہ رسول بارہ امام یہ سب کائک لیے بھیجے تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیسے مسلمان بننا ہے کیسے ہم کو راہ ہدایت کو اختیار کرنا ہے ورنہ اپنی نگاہ میں مسلمان بننا مومن بننا خود ہمارے اپنے میار ہوتے ہیں خود ہمارے اپنے پیرامیٹر ہوتے ہیں جس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے مسجد میں جو پہلی صف میں دکھائی دے ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا خدا کا نزدیکی کوئی نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ واقعا ہمیں جسم اور مادی اعتبار سے جو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آیا وہ اسلام ہے یا اس کے اندر پائی جانے والی روح اسلام اس لئے کہ ہم نے عبادت کو بلکہ یوں کہا جائے اسلام کو چند عبادتوں میں خلاصہ کیا ہے کوئی ٹوپی پہن لے ڈاڑی رکھ لے مسجد میں دکھائی دے شرائط مکمل جبکہ اسلام میں اولویت کس چیز کو حاصل ہے اس کو پیغمبر اسلام کی حیات بتائے گی ان کی زندگی بتائے گی نماز تو بعد میں آئی ہے روزہ بعد میں واجب ہوا ہے پیغمبر نے اپنی حیات کا آغاز جس کلمے سے کیا ہے اس کلمے کو کفار و مشرقین نے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے قبول کیا ہے پیغمبر نے دو کلمے ایک اپنے کردار کا کلمہ اور ایک کلمہ وحدانیت و رسالت چالیس سال تک جو آپ کہتے ہیں کہ خاموش رہے یہ پیغمبر خاموش نہیں رہے چالیس سال تک پیغمبر دین اسلام کی بنیاد بھرتے رہے بنیاد اسلام کیا ہے السدق والامانہ صداقت سچائی اور امانت داری اس کے اوپر تیئیس سال کی امارت تعمیر ہوئی جس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے خموش بھی ہے جہاد بھی ہے عمر بالمعروف ہے نحین المنکر ہے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن بنیادی چیز کیا ہے صداقت اور امانت جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں پیغمبر کو خدا نے اسوائے حسنہ بنا کے بھیجا ہے نمون عمل بنا کے بھیجا ہے تا کہ ہم پیغمبر کے پیچھے چلیں اور ان کے کردار کو اپنا کر کے صحیح مسلمان بن جائیں ورنبہ نے ارز کیا کہ ہمارے اعتبار سے وہی مسلمان ہیں جو مسجد میں دکھائی دے لیکن ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تنظر الہ تولے رکو اے ہی و سجودے تم لوگوں کی طولانی رکو و سجود کو مد نظر نہ رکھنا دین جو ہے وہ رکو و سجود نماز اور روضہ نہیں ہے دین کیا ہے فرماتے ہیں انظر کس چیز کو دیکھو صداقت کو دیکھو امانت کو دیکھو صداقت یعنی سچائی امانت یعنی جو چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے اس کے سلسلے میں یہ تصور کہ اس کا جواب دے ہونا ہے یہ خود ایک موضوع ہے جس کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اپنا کیا ہے اور جب ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے تو سب کچھ امانت اور جب امانت ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی منشاہ کے خلاف اس کی چیز کو استعمال کرنا یہ خلاف امانت ہے ہمارا بدن ہمارا وجود ہمارے آزا و جوارے ان آزا و جوارے میں پائی جانے والی طاقتیں یہ سب کیا ہیں یہ ہماری نہیں ہیں امانت ہے اگر امانت ہے تو جس نے رکھی ہے اس نے سمحلنے کے لئے اور اگر استعمال کی اجازت دی ہے تو اس کے لئے منشور قانون ہے ہم اس کی رضا کے بغیر اگر استعمال کر لیتے ہیں امانت داری کے مختلف مسائل ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم امانت کے اعتبار سے مثلا امانت کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں بعض جگہوں پہ ہاتھ نہ لگانا امانت داری ہے اور بعض جگہوں پہ ہاتھ نہ لگانا امانت داری ہے فرق ہے ہاتھ لگانا امانت داری ہے بعض جگہوں پہ ہاتھ نہ لگانا کسی نے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز رکھی کہ جو سالم رہ سکتی ہے یہ کیا ہے ہم اس کو نہیں پہنیں گے استعمال نہیں کریں گے امانتداری کا تقاضی یہی ہے لیکن کسی نے گاڑی اپنی امانت کے طور پر رکھ دی ہے ہمارے تقوی کا عالم یہ ہے کہ ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں گے نہیں گاڑی کو اگر دو چار ہفتے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا شروع لہذا ہمیں قانون کو دیکھنا پڑے گا کہ امانتداری کا قانون کیا ہے اور کس چیز کے لیے ہے پیغمبر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی منزل میں ان کا لقب ہے صادق ان کا لقب ہے امین اور صادق اور امین ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ صادق نہیں ہے یہ امین نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے نے پورے سماج نے مل کے اس لقب کو پیغمبر کے لیے مخصوص کیا صادق اور امین پیغمبر کے نام لوگ نہیں لیتے تھے صادق اور امین کہتے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ تمہارے لیے پیغمبر کی حیات نمون عمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نماز پیغمبر کو دیکھ کے پڑھ رہے ہو تو صرف نماز ہی نہیں بڑھنا ہے بلکہ صداقت اور امانت کی راہ پہ چلنا بھی اس لیے کہ اول عبیت کس چیز کو حاصل ہے نماز تو پیغمبر نے بعد میں بتائی ہے کہ سلو کما رعائی تمونی وصلی ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پہتا ہوا دیکھو لیکن اس سے پہلے پیغمبر نے جو کر کے دکھایا ہے وہ ہے اپنی سچائی آج لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں امانت میں خیانت کیوں کرتے ہیں یہ زابیہ نظر کا فرق ہے اسلام کا زابیہ الگ ہے اور لوگوں کا زابیہ الگ ہے خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی گئی انہوں نے ہڑپ کر لی کیوں تاکہ بغیر کمائے بغیر محنت کیے ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے جھوٹ کیوں بولتے ہیں تاکہ انہیں نقصان نہ ہونے پائے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں بات پر فون کرتا ہوں کوئی پیمنٹ کے لیے بات کر رہا ہے گفتو کر رہا ہے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں کیوں یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں تاکہ نقصان نہ ہونے پائے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ادا کرنا امانت کا اور سچائی سچ کا ساتھ دینا سچ بولنا یہ رزق کو حاصل کرتا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ جھوٹ بول کر کے تم اپنے رزق میں اضافہ کر لوگے جھوٹ بولوگے تو رزق میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے اور خیانت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے تو وہ فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارا پیرامیٹر کچھ اور ہے اسلام کا پیرامیٹر کچھ اور ہے تو ہم اگر واقعا نجات آخرت کے لئے مسلمان ہیں تو ہمیں وہ اسلام چاہیے جو پیغمبر اسلام کا ہو جو امام صادق کا ہو جو امام باقر کا ہو جو امام اتحار کا ہو لیکن اگر صرف ہم سماج میں سر اٹھا کے کچھ بولنا چاہتے ہیں اور اپنا فقر و افتخار پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کے اختیار ہے کہ مومنین کی نگاہ میں کتنے ہی بڑے مسلمان کیوں نہ ہو جائیں لیکن اسلام کی نگاہ میں اسی وقت مسلمان ہوں گے جب اسلام کے بنائے ہوئے میعار کے بنیاد کے اوپر اسلام والے ہوں گے سر آوات پڑھے محمد و عالم امانت اور سچائی آج کے بے ایمان ماحول میں بھی امانت داری کی قدر ہے سچائی کی قدر ہے کسی کو پتا چل جائے کہ فلا آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے یا فلا آدمی جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا اس کی کاسٹ نہیں دیکھی جائے گی لوگ ڈھون رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اس لیے کہ کام کرنے والے ملتے ہیں سچے نہیں ملتے ہیں سرویس دینے والے ملتے ہیں لیکن امانت دار نہیں ملتے ہیں لوگوں کو تلاش ہے اور جب کوئی مل جاتا ہے تو اپنی امانت اس کے پاس رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر قتل کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو اپنی امانت بہانے سے لے کے نہیں جاتے ہیں بلکہ امانت وہیں رہتی ہے اور قتل کا منصوبہ بنا لیتے ہیں خوش شبہ حجرت کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے کہ انہیں صرف اسی بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ پیغمبر امانت دار ہیں بلکہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ پورا خاندان امانت دار ہے ایک مارا جائے گا تو کیا ہوا دوسرا امانت دار جو ہے وہ موجود ہے جو ہماری امانت کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے خود اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ اپنے آپ کی سچائی اور امانت داری کو اپنی حد تک محدود نہیں کیا بلکہ خاندان والوں تک اسے پہنچایا اب امت اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں مسلمان نہ رہے بلکہ حضور کی نگاہ میں اور اسی کو کہتے ہیں اخلاق پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا قرآن آواز دیتا ہے پیغمبر آپ اخلاق عظیم اور خلق عظیم پر فائض ہیں ہمارے ہاں اخلاق کا عالم کیا ہوتا ہے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد نماز شروع کی اس کے تیور بدل جاتے ہیں عمر و نحی کا انداز بدل جاتا ہے جبکہ اسلام خوش اخلاقی سمجھاتا ہے اسلام توازو اور انکسار سمجھاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم خود کچھ عمل کرنے لگتے ہیں تو ہم دوسروں کے اوپر اس عمل کو لادنے لگتے ہیں جبکہ پیغمبر کا بھی فریضہ یہ نہیں تھا قرآن پیغمبر کے فریضے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے پہنچانا ہے صرف اب جس کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے اگر وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرے عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو عمل نہ کرے منوانا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ پہنچانا ہمارا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ پیغمبر نے اپنا اخلاق پہنچا دیا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اخلاق کا مظاہرہ صداقت امانت اخلاق آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی کلپولیشن ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسلام لائیں گے وہ کلمہ توحید پہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو دھوپ کی شدت برداشت کر کے منتظر ہے کہ پیغمبر ایزردہ سے گزرے اور ہم ان کے اوپر کولا پھیکیں کیا اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ یہ کلمہ پڑھے گی نہیں سوچا جا سکتا تھا لیکن یہ کردار پیغمبر ہے اخلاق پیغمبر ہے کہ اس نے نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس اخلاق اور کردار کی شوائیں آج بھی عالم اسلام کو روشن کیے ہوئے ہیں اور اسلام پھولتا پھلتا چلا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی تقریروں سے اسلام پھیل رہا ہے نہیں آپ کی کتابوں سے اسلام پھیل رہا ہے ان کے لیٹریچر سے اسلام پھیل رہا ہے نہیں پیغمبر کا خلوص ان کا کردار ان کی صداقت ان کی امانت آج بھی سماج اور معاشرے کو اتنا متاثر کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے ہمازہ ہیں اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح راستے کو اپنا لے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس فوج ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس لشکر ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس سپاہی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہو صرف اپنی حمت کے بھروسے اگر وہ آگے بہتا ہے تو پھر لوگ اس کے سامنے سر تسلیم ہم کی ہوئی دکھائی دیتے ہیں ورنہ پورا سماج ایک طرف ہے اور پیغمبر کا خاندان ایک طرف ہے آج ہم بڑی آسانی سے ہر مسئلے میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے بچا لیتے ہیں کہ ایک چنہ جو ہے وہ بھاڑ نہیں پھوڑنے والا ہے لہذا ہماری ذمہ داری بھی نہیں بنتی نہیں ہماری ذمہ داری اپنی جگہ کے اوپر ہے پیغمبر کے کردار کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے خدا بندی عالم نے پیغمبر کو ہمارے لئے اسوائے حسنہ قرار دیا بہترین نمونہ پیغمبر نے کیا کیا ہماری ہدایت کے لئے سب سے پہلے صداقت اور امانت کو بیس بنایا اس کے بعد پھر عبادتوں کو یہ عبادتیں بھی مردہ عبادت نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندہ عبادت ہونا چاہیے عبادتوں کا پیغام ہونا چاہیے عبادتوں میں روح ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ صرف کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ہر وقت ان سے پیغام ترشو ہوتا ہے مثلا نماز وَحِی سُورِ حَمْد وَحِی قُلْوَ اللَّهِ وَحِی نَعْتَيْنَا وَحِی رُكُوب وَحِی سُجُود اگر اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے صبح بھی وحی پڑھی دوپہر میں بھی وحی شام کو بھی وحی اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے ہمارے لئے اگر اثر ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر اثر نہیں ہے تو اب دھوننا پڑے گا کہ خداوند عالم نے آخر کیا حدف حاصل کرنے کے لئے ہمارے اوپر اس نماز کو واجب کیا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ایک حدف ہونا چاہیے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا پیغام کیا ہے نماز کی اثرات کیا ہیں پیغمبر میراج کے اوپر سے تحفہ لائے ہیں جسے صلات کہا جاتا ہے اور یہ میراج مومن ہے جلدی میں اپنی بات مکمل کروں میراج مومن ہے اس میں جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے جیسے وضو آپ لے لیجئے وضو کرنے کے لئے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے وضو کرنے جا رہے ہو یہ دیکھو پانی کس کی ملکیت ہے بل بھرا ہے یا نہیں چوری کا تو نہیں ہے تمہاری اپنی ملکیت ہے کسی اور کی ہے کسی اور کی ہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے تین چلو کا وضو اس لئے کی چہرہ دھونا ہے دونوں ہاتھ دھونا ہے بقیہ تو مساء سے کام چل جاتا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے دیکھو یہ پانی مباہ ہے یا نہیں ہے دیکھ لیا جس برطن میں یہ پانی ہے اس برطن کا بھی مباہ ہونا ضروری ہے ہم تو پانی یوز کر رہے ہیں برطن سے کیا مطلب نہیں برطن بھی مباہ ہونا چاہیے اس سے والا تر جس جگہ وضو کا پانی گر رہا ہے یعنی اگر آپ چھت کے اوپر وضو کر رہے ہیں اور دوسرے کے پلات پہ آپ نے چہرہ جھکا کر کے مو دھو لیا اگر اس پلات والے کی رضا نہیں ہے تو آپ وضو باطل ہے پانی کہاں گر رہا ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے کتنی مرتبہ ہم دن میں وضو کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت با وضو رہتے ہیں ان کا تو کوئی حسابی کتاب نہیں لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں پانچ نوازوں کے لیے کچھ تین مرتبہ وضو کرتے تین وقت کے لیے لیکن جب بھی وضو کریں گے پانی دکھائی دے گا تو یہ سوالات ذہن میں آئیں گے پانی گرنے کی بات آئے گی ذہن میں سوالات آئیں گے تو اب جب پانچ مرتبہ تین مرتبہ یا جب بھی ہم وضو کرتے ہیں یہ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ان سوالات کا رییکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسلام تین چلو پانی کی اجازت نہیں دیتا ہے تو کسی کے گھر کے اوپر بری نظر کسی کے کھیت کو ہڑپنے کے لیے نیت کسی کے مال کے اوپر نگاہ کسی کی جائداد کے اوپر نظر اگر واقعا کوئی مسلمان ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وضو ہی اسے برائی سے روک دے گا نماز تو بڑی بات ہے اس لیے کہ نماز میں بعض پیغامات ہیں وضو کے پیغامات پہلے ہیں تم کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو کس کے پانی سے یہ کس کی ملکیت ہے اجازت ہے یا نہیں ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہماری ذہنی تربیت کر رہے ہیں کہ کسی کے مال کو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھو یہ ملکیت کس کی ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو دوسرے سوال ہوں گے یہ کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں جہاں سے لائے تھے پیسہ دیا ہے کہ نہیں پیسہ اگر دیا ہے تو جہاں سے سلوایا ہے حتی اگر سلوانے کا بھی پیسہ دیا ہے لیکن دھاگے کی قیمت نہیں دی ہے یہ پیغام کہہ کہہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم سے کچھ چاہتی ہے ذہنی تربیت کے اعتبار سے اگر ذہنی تربیت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ نماز پڑھ رہے ہیں زندہ عبادت کر رہے ہیں اور اگر یہ تربیت ذہنی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھڑ بیٹ تو رہے ہیں لیکن وہ نماز مولا فرماتے ہیں ابن اباس کے اعتراض پر کہ ہم نماز ہی کے لیے جنگ کر رہے ہیں جبکہ اس طرف بھی نماز ہو رہی ہے امام کا یہ فرمان کہ نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں جنگ صفین میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز اپنا پیغام رکھتی تو نماز ہے ورنہ اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ کچھ نہیں سرواز پڑے محمد وعالی دو مہینے آٹھ دن ہم بڑے فقر و افتخار سے عزاداری کرتے ہیں عزاداری کا مطلب اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنا اور امام حسین سے جوڑنے سے زیادہ اپنے آپ کو یزیز سے جدہ کرنا برات اسی کی تورہ کہتے ہیں ہم کس سے جوڑنا چاہتے ہیں اور کس سے الگ ہونا چاہتے ہیں سوہ دو مہینے پہلی محرم سے لے کر کے اس لیے کہ سوہ دو مہینے ہم ایام اذا کی بات کر رہے ہیں ورنہ لجانے کتنی مناسبتیں آتی ہیں جس میں ہم ان تذکروں سے مستفید ہوتے ہیں ہمارے ہاں کوئی غم اپنا غم نہیں ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی موقع ایسا آتا بھی ہے تو سیم میں بھی انہی کا غم ہوتا ہے چالس میں بھی انہی کا غم ہوتا ہے تو ہم غم سے مستفید ہوتے ہیں اس سے درس حاضر کرتے ہیں لیکن سوا دو مہینے اس غم کی قیفیت میں فرق آ جاتا ہے جیسے قرآن ہمیشہ پڑھا جائے لیکن ماہ رمضان میں قرآن کا پڑھا جانا اپنا ایک اثر مسائب ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں تذکرہ حسین ہمیشہ ہوتا ہے لیکن ایام آزا یعنی فصل آزا اس کا وقت ہے ہم سوا دو مہینے سرکار سید شہدہ کے قیام کے بارے بات کرتے ہیں ان کے موقف کے بارے بات کرتے ہیں ان کے آگے بٹھنے اور نحزت کے بارے بات کرتے ہیں کیا یہ صرف بطور کہانی ہے کہ ہم سن کر کے مختلف ذاکرین سے مختلف پیرائے میں مختلف تعبیرات کے ذریعے سے بھئی ان کے بیان کرنے کا انداز کیا ہے نہیں ہمیں روح مطلب چاہیے امام حسین نے قیام کیوں کیا ان کا قیام کس مقصد کے لئے تھا یہ مقصد کتنا قیمتی تھا ان کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے اور آج ان کا زمانہ نہیں ہے تو ہماری ذریعہ کیا ہے اگر یہ سوالات ایام اعضاء کے ساتھ حل نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم آنک بن کر نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طریقے سے آنک بن کر کے عزداری کر لیتے ہیں ورنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو وطن حسنا اسلام زندہ مذہب ہے تشیع زندہ مسلق ہے ہر لمحے یہاں پیغام ملتا ہے اور ایسے ہی پیغام ملتا ہے جیسے ایک بلب ایک لہزے کے لیے بھی اگر سپلائی متاثر ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے مرکز فیض خدا ہے وسیلہ ائمہ ہیں اگر کہیں ہمارے اندر نیت میں کوئی خامی آگئی اور ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تو ان کا قصور نہیں ہے ہماری ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کر سے جوڑے رہیں تاکہ ہمارا وجود کسیف نہ ہونے پائے ہمارے اندر گندگی اور کسافت نہ آنے پائے لہذا ہر لحظہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو سرکار سید شہدہ سے جوڑے میں آگے بٹھنے سے پہلے ہوئے واقعے کو آج دہرانا اور اسے بار بار دہرانا امام حسین کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے یہ امام حسین کے فائدے کے لئے ہے یا ہمارے فائدے کے لئے چنانچہ آپ دیکھیں امام حسین کا اسرار یہ ہے کہ ہمیں نہ بھول نا ہمیں یاد کرنا ہمیں نظر ہے امام حسین کو کوئی فائدہ ہے یہ عبارتیں اپنی جگہ ہیں کہ ہمارے آنسو ان کے زخموں کا مرہم یہ تعبیرات ہیں ورنہ امام حسین کو ہمارے آنسو کی ضرورت نہیں ہے خود ہم کو ہمارے آنسو کی ضرورت ہے یعنی ہمارا دل اتنا نرم ہو جائے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں یہ ہمارے لئے خیر وبرکت ہے پھر عبار حسین کہہ کے لئے زور دے رہے ہیں عزیزان اگرامی جب ہم اپنے مسائب کو دیکھتے ہیں اپنی مسئبتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ مسئبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں لیکن جب اس سے بڑی کوئی مسئبت دیکھتے ہیں تو اپنی مسئبت ہلکی ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے امام حسین چاہتے ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے اس یاد رکھنے میں کس کا فائدہ ہے خود یاد رکھنے والے کا فائدہ ہے امام حسین کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا جب چھٹ کے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا کہنا جب پانی پینا تو ہمیں یاد کرنا اس کا مطلب کیا ہے امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہمیں محرم میں یاد کرنا چہلم میں ہمیں یاد کرنا سوہ دو مہینے ایام اعظہ میں ہمیں یاد کرنا نہیں زندگی کے ہر مرحلے پر جب پانی پینا کھانا کھانی کی لفظ نہیں ہے کہ جب کھانا کھانا تو امام حسین بھوکے بھی تھے لیکن چونکہ پانی انسان روز زیادہ پیتا ہے کھانے کے مقابلے میں لہذا امام چاہتے ہیں کہ جب پانی پیو تو کو قربانی ہونا چاہیے اور یہ جب قربانی تمہاری نگاہ میں ہوگی تو اتنی بڑی قربانی کس لئے امام حسین نے دی ہے وہ تمہاری نگاہ میں ہوگا اور پھر تمہیں اپنی بزاد بہت ہلکی معلوم ہوگی کہ جب انہوں نے اپنا پورا بھرا گھر دے دیا تو کیا ہوگی امام چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو اس نہزت کے لئے آمادہ کریں آج کی تاریخ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ 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 تاریخوں میں پیغمبر کو زہر دینے کی باتیں مذکور ہوئی ہیں اور اگر یہ نبی ہو تو جس پیغمبر اور اس کی آل کی محبت پر مر جانے والا شہید مرتا ہے کہ اس کے لئے لفظ شہید استعمال نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی نبی کوئی بھی امام اپنی طبیعی موت سے دنیا سے نہیں گیا ہے اسے شہید کیا گیا ہے چاہے زہر دغا سے شہید کیا ہو یا خنجر جفا سے شہید کیا ہو پیغمبر جب حج کے لئے گئے ہیں تو صحیح و سالم اور اتنی طاقت کہ غدیر میں آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور آواز دی منکن تو مولا ہو فحاذ علی مولا اٹھارہ زلحج دس ہجری یہ واقعہ ہوا ہے اور اٹھائیس سفر گیارہ ہجری اتنے درمیان میں پیغمبر کی حالت اتنی نحیف ہو جاتی ہے اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جب مسجد میں لائے جاتے ہیں تو ایک طرف مولا کائنات پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کے چچا ابباس عبد المطلب انہیں سہارا دیئے ہوئے ہیں پیغمبر خود سنی چکھ گیا رہے ہیں ممبر پہ جاتے ہیں اپنی وفات کی بات کرتے ہیں شہادت کی بات کرتے ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے لے لے یہاں کی اوپر رکھ کے میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم کسی ادارے کے سربراہ ہوں یا پارٹی کے سرپرست ہوں اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتے ہیں لیکن یہ نبی رسول جو سردار انبیاء بھی ہے خاتم المرسلین بھی ہے سید انبیاء بھی ہے یہ عام مسلمانوں سے اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی حق میرے ذمہ ہو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے میں اس طریقے سے بیان نہیں کر رہا ہوں جیسے چاہیے کہ پیغمبر کیا میسج دینا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں داہر سے بات ہے کہ نبی معصوم ہے معصوم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ نہ قصدن کسی کو آذار پہنچا سکتا ہے نہ سہو ہو سکتا ہے پھر نبی کیا کہ رہے ہیں نبی ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے یعنی ہم کو یہ سکھانا چاہے رہے ہیں کہ جب میں اتنا بڑا انسان ہو کر حق کے بارے میں باتیں کر سکتا ہوں تو تم تو غیر معصوم ہو قدم قدم پہ تمہیں ٹھوکریں لگتی ہیں ایک دوسرے سے اگر کہا سنی ہو جائے تو معافی مانگ لینا یا حقوق کو عدہ کرنے کی ززلہ میں پیش قدمی کرنا یہ تمہارے لئے باعث نکبت نہیں ہے عام مسلمانوں کے مجمع فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو وہ آئے اور لے لے اس لئے کہ قیامت میں حق ادا کرنا ہمارے لئے آسان نہیں ہوگا جب پیغمبر کے لئے آسان نہیں ہوگا تو ہمارے لئے کتنا مشکل ہوگا مسجد بھری ہوئی ہے اصحاب کا مجمع ہے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام تو مجھے ایک مورد یاد آ رہا ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے تھے آپ کا سفری تازیانہ جو ہے وہ میری پش کے اوپر لگ گیا تھا آپ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی گواہ ہے یا نہیں سوچئے گا ایک نبی کس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے جو کہا مان لیا مسلمان ہونے کے اعتوار سے یہ مسلمان ہے مسلمان مدعی ہے مسجد میں دعویٰ کر رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ جا کے وہ تازیانہ لے آؤ سفری تازیانہ جو ہے اس صدیق تاہرہ کے ہاں رکھا ہوا کیوں اس لیے کہ پیغمبر کی صیرت یہ تھی کہ جب وہ سفر پر جاتے تھے تو جناب فاطمہ سب سے آخر میں ان کے گھر جاتے تھے اور جب کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹو شرف کی اوپر حاضری دیتے تھے تو تازیانہ وہی رکھتا تھے آغاز سفر بھی وہی ہوتا تھا اور اختتام سفر بھی وہی سے ہوتا تھا شہزادی کو پتا چلا کہ میرا بابا تو بیمار ہے یہ تازیانہ سفر کہا ہے میرا بابا سفر کرنے کے لائق نہیں ہے یہ کیوں لے جا رہے ہو لوگوں نے بتایا قضیہ کیا ہے آنکھوں میں آسو آگئے لیکن تازیانہ حوالے کر دیا میرا بابا بیمار ہے اس تازیانے کی عذیت کو کیسے برداشت کرے گا مسجد میں تازیانہ آیا لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹی ہوئی ہیں آنکھوں میں نمی پائی جا رہی ہے پیغمبر کے وجود کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی بیماری کو محسوس کر رہے ہیں اور تازیانی کی عذیت کا احساس کر رہے ہیں عزیز آن گرامی وہ شخص آگے بہتا ہے کہتا ہے حضور جس وقت میرے پشت پر تازیانہ لگا تھا میری پیٹ برہنہ تھی قربان ہو جائیں ہماری جانے اخلاق پیغمبر کے اوپر آپ نے فورا گرتہ اتار دیا آؤ اپنا حق لے لو قصاص لے لو اس لیے کہ روز قیامت اس قصاص کو دینا ہمارے لئے آسان نہیں ہوگا یہاں دے دینا آسان ہے عزیز آن گرامی بہت سے پیغامات اس جملے میں پوشیدہ ہیں وہ سب درک کرنے کی ضرورت ہے اسے لینے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے پیغمبر فرما رہے ہیں یہاں لے لو تاکہ وہاں ضرورت نہ پڑے وہ شخص آگے بڑھا اس نے کہا کہ حضور نہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے نہ آپ سے سہو ہو سکتا ہے وہ شخص آگے بڑھا اجازت لی اور مہر نبوت کو چوما ایک بیمار کو ایک تازیانہ لگنا تھا پوری امت میں حیجان برپا تھا لوگ پریشان تھے کہ پیغمبر بیمار ہیں ان کو تازیانہ کیسے مارا جائے گا عزیزو کربلا کا وہ میدان جہاں پہ بیمار سے بستر چھینا اور تازیانوں پر تازیانے لگانے کے ساتھ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بہڑیاں گلے میں خاردار توہوں ڈالا گیا اور سید سجاد کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام عجر کم اللہ جزا کم خیر الجزا یہاں کے اوپر ایک جملہ اور ارض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے بھری مسجد میں ایک سیرت قائم کی ہے کہ میں نبی ہوتے ہوئے رسول ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے دعوے کی اتنی قدر کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم جھوڑ بول رہے ہو میں نے اس سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہے یا نہیں یعنی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی دعویٰ کرے تو اسے پہرن مان لیا جائے یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ جب میری بیٹی مسجد میں آئے اور کسی چیز کی دعوے داری پیش کرے تو جب ہم عام مسلمانوں کے دعوے کو مان لیتے ہیں تو صدیق تاہرہ فاطمہ زہرہ ارے کب سے کھڑی ہوئی ہے مسلمانوں نے اسے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی ارے جب رسول کا زمانہ تھا تو پیغمبر کی خدمت میں آنے والی بیٹی کی تعظیم کے لیے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا کرتے تھے شہزادی کو اپنے باپ کا زمانہ یاد آرہا ہے آنکھوں میں آسو ہے اپنے دعوے کے ساتھ دلیلیں بھی ہیں لیکن صبرت کر دی گئی اس کے بعد گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے علی کی گواہی قبول نہیں حسن حسین کی گواہی قبول نہیں ام ایمن کی گواہی عورت ہونے کی بنیاد کی اوپر ناقص ہے فاطمہ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو کردار رسالت کیا تھا اور کردار امت کیا ہے فاطمہ بھری مسجد میں مدعی بنی کھڑی ہے عزیز یہ بھی غنیمت ہے لیکن ہم نے پہلی تاریخ ربیل اول کی ایک اور منظر دیکھا کہ جب علی سے بیعت لینے کے لیے حجوم دروازے کے اوپر اکٹھا ہوا تو خود اکیلا حجوم نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ آگ اور لکڑیاں لے کے آیا ہے فاطمہ دروازے کے قریب آتی ہیں آواز دیتی ہیں کہ کیا تم واقعا اس گھر کو آگ لگا دوگے اس میں تو رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی امانت ہیں ہوا کریں ہم اسے جلا دیں گے ورنہ علی کو باہر نکالو عزیز فاطمہ بھی دروازے کے قریب ہی تھی کہ جلتا ہوا دروازہ صدیق تاہرہ کے پہلو پہ گرایا گیا ایک طرف جلتا ہوا دروازہ دوسری طرف دیوار ارے اس کے بیچ سے آواز آ رہی تھی یا فضا علی کے فخوزینی والا صدر کے فسر ندینی فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا فضا جلدی کرو مجھے سہارا دو شہزادی دروازے کے نیچے غش کھا کے گری جب تھوڑی دیر کے بعد غش سے آنکھ کھلی پوچھا میرا امام کہا میرا رہبر کہا میرا والی وارث کہا گلے میں رسن باندھ کے اسے مسجد لے جائے گیا شہید اپنا غم بھول گئی درواز میں پہنچی آواز دیتی ہے خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکرا دوں گی عزیز یہ کو لے جاؤ عجر کم اللہ میں آواز دوں گا بی بی ابھی سر کے بال نہ بکرا اس لیے کہ ایک علی کے گردن میں رسن ہے کربلا کا واقعہ آپ کو بہت زیادہ عذیت دے گا اس لیے کہ بنی حاشم کی خواتین اور بچے ہوں گے اور ایک رسن میں بندھے ہوں گے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے اور انہیں ساس مشکل سے مل رہی ہوگی آج ہی کی تاریخ صدیق اطاہرہ کی یتیمی کی تاریخ ملک الموت جو کسی سے اجازت نہیں لیتا وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہے منتظر ہے فاطمہ اسے واپس کرتی ہیں میرا بابا ملاقات کے لائق نہیں ہے ایک مرتبہ جب اس آنے والے نے عجیب و غریب انداز سے اجازت چاہی تو صدیق اطاہرہ کا دل ہولا آنکھ سے آنس ہو جاری ہوئے صورت پیغمبر پر گرے پیغمبر نے آنکھیں کھولی بیٹی میرے بات تو بہت رونا ہے میری زندگی میں رونے کا کیا سبب کہ بابا بہت دیر سے کوئی ملنے کا خواہش مند ہے میں اسے منع کر رہی ہوں لیکن مانتا نہیں ہے بار بار آجاتا ہے کہ میری لادلی یہ تیرے در کا شرف ہے جو یہ آنے والا تمہاری اجازت کا منتظر یتیم ہو جاتے ہیں عورتیں بیوہ اور لاوارس ہو جاتی ہیں گھر خالی ہو جاتے ہیں یہ ملک الموت ہے عزیز صدیق طاہرہ نے کس دل سے اجازت دی ہوگی اور پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے چھتیز گھنٹے تک پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا لیکن مسلمان اپنے آپسی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہے مولا کائنات نے بنی حاشم کی مدد سے غسر و کفن مکمل کیا اور نماز جنازہ پڑھ کے پیغمبر کو سپردخاق کیا شہزادی وہاں مرسیہ پڑھ رہی ہیں سبت علیہ مسائب اللہ و نہا سبت علیہ مصر نلی علیہ اے بابا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ کے بعد لوگ پرسہ دینے کے لئے آئیں گے لیکن ہم پر اتنی مسئیبتیں ڈالی گئیں اتنی مسئیبتیں پڑی کہ اگر وہ روز روشن کے اوپر پڑتی تو شبہ تاریخ میں تبدیل ہو جاتے عزیز ایک اور مناسبت ہے امام حسن مشتبہ کی شہادت پیغمبر کا جسم اتھر جہاں آپ کی وفات اور شہادت ہوئی وہیں دفن کر دیا گیا صدیقہ تاہرہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قبر جو آپ کے لئے بنائی گئی تھی وہ ریاض الجنہ میں ہے یا آپ کے گھر میں ہے یا بقی میں ہے اسی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا جنازہ رات کی تاریخی میں چند اصحاب کے ساتھ اٹھایا گیا اور اس کے بعد یہ بنی خاشم کا پہلا جنازہ ہے جو اٹھایا تو گیا لیکن تیروں کا نشانہ بن گیا ابھی تک کم سے کم لوگوں میں اتنی انسانیت تھی کہ دشمنی کو زندگی کی حد تک رکھتے تھے اور مرنے کے بعد دشمنی کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا لیکن سلام ہو ہمارا جسد اتھر امام مشتبہ کے اوپر جو مسجد نبوی کی طرف لے جا جا رہا امت اسلامی نے اس پر تیر کی بارش کر دی عزیزو سنیں گے آپ ایک جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو دوبارہ گھر میں نہیں جاتا ہے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ قبرستان سے جنازہ دوبارہ گھر میں آیا ہو لیکن یہ غریب یہ شہید یہ مظلوم امام جس کا جنازہ بہادر بھائیوں کے کاندھوں پر تو تھا لیکن ان کی تلواروں پر پابندی لگی ہوئی تھی میرے دفن کے لئے اگر یہ لوگ مانے ہو پیغمبر کی بارگاہ میں تو دیکھو خون نہ بہے تلوار نہ چلے اس لئے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے لئے خون اور اپنے بھائی کو دوبارہ لے آئے اور دوبارہ جب لائے تو وہاں کام کیا تھا بدن سے تیر کو نکال نہ تھا روایتوں میں ملتا ہے کہ جنازے میں ستر تیر اور جسم اثر کے اوپر سات تیر پہ وست تھے عزیزو بہن زینب نے دیکھا ہوگا بی بی نے دیکھا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی کہ بھائی کے جنازے کے اوپر تیر لگائے گئے بھائی کے جنازے کو تیر کا نشانہ بنایا گیا بی بیاں رو رہی تھی امام غسین اپنی آستین چڑھائے ہوئے تیروں کو حرکت دے کر جسم سے الائدہ کر رہتے میں آواز دوں گا آقا یہ جسم سے آپ تیر نکال رہے ہیں امام حسن کے جسم سے شہادت کے بعد ارے ایک تیر آپ کو ایک نیزہ آپ کو سینہ علی اکبر سے بھی نکال نہ پڑے گا روز آشورہ عزیز چائنے والوں نے لے جا کے امام حسن کو بقی میں دفن کیا دفن کرنے کے بعد رسم یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور گھر والوں سے مل کے پرسہ داری کرتے ہیں اب جو جناب زینب نے آئے ہوئے بھائیوں کو پرسہ دینا چاہا اور بھائیوں نے پرسہ لینا چاہا تو چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی ایک شجاہ کی تلاش ہے ایک بہادر کی تلاش ہے جناب زینب کے سارے بھائی موجود ہیں لیکن اب باز نہیں دکھائی دیتے بس میں نے آپ کی زہمت کو تمام کیا ایک مرتبہ جناب زینب نے خجروں میں تلاش کرنا شروع کیا دیکھا کہ کونے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے آگے بڑھیں ہم سب مل کے رو رہے ہیں تم یہاں اکیلے کیوں رو رہے ہو کہ بی بی اب باز کے لیے یہ بائے سے شرم و حیاء ہے کہ اس کی حیات میں بڑے بھائی کے جنادے پر تیر بڑھ سے لیکن اب باز دیکھتے رہے حکم امام سے مجبور تھے ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دیتا کہ اب باز کے بازوں میں کتنی طاقت ہے اے بی بی میرے لیے یہ مر جانے کا مقام تھا کہ میرے سامنے حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے اور اب باز دیکھ رہا سیالم اللذینا ظلم مات موسیقی